موسیقی ہے نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات المہکرام سے کرواتے ہیں آج بھی ہمارے بہت ہی معزد مہمان جو ہمیشہ تشریف لاتے ہیں شفقت فرماتے ہیں مہربانی فرماتے ہیں میری مراد محترم المقام جناب مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہ منالیہ آئے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں پھر ان سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ کا شکر الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے مصرفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں کہ ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع گیارویں شریف کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے ربیل اول شریف کی بابرکت سعادتوں میں رہتے ہوئے ربیل اول منایا ہر مہینہ اللہ کا ہے ہر مہینہ اللہ کے محبوب کا ہے ہر مہینہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہے ایک تعلق ہے ایک نسبت ہے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شخصیات تشریف فرما ہوا کرتی ہیں کسی بھی شخصیت کا ہم دن مناتے ہیں اس سے اس شخصیت کی صحت پر اثر نہیں پڑتا اس شخصیت کی عظمت پر اثر نہیں پڑتا اس شخصیت کو اللہ نے جو مقام دینا تھا وہ اللہ نے وہ مقام اس کو دے دیا اہم ان کے دن منا کر ایسی شخصیات کے نام پر کچھ پکا کر لنگر تقسیم کروا کر ان کے لئے سارے ثواب کر کر ہم اپنا فخر سے سر بلند اوپر کرتے ہیں ہم اپنے قد کو بڑا کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے دن با خوبی مناتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں مناتے ہیں ہاں شریعت کو ملہوز خاطر رکھنا چاہیے جو شریعت پر عمل نہیں کرتے جو شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے جو شریعت سے ہٹ کر کام کرتے ہیں ہمارے علماء اکرام ان کو اچھا نہیں سمجھتے ان سے منع کرتے ہیں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اگر کوئی شریعت سے ہٹ کر کوئی ایسی ویسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تو اس کے ذریعے ہمیں بھی لطاڑا جائے اس کے ذریعے ان لوگوں کو بھی برا بھلا کہا جائے کہ جو اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں جو شریعت کو ملہوز خاطر رکھ کر جو صحابہ اکرام وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پھر اللہ کے نیک بندے جو صحابہ اور اہل بیت اعظام کے بعد جو دنیا میں وقتاً فوقتاً اللہ کریم اپنے نیک بندوں کو مبوض فرماتا چلا گیا وہ لوگ آتے گئے وہ اللہ کے نیک برغزیدہ شخصیات تشریف لاتی گئیں وہ اپنے طریقے سے اسلام کو پھیلاتے چلے گئے کوئی نمازیں پڑھتا رہا کوئی عبادات کرتا رہا کوئی زکاة دیتا رہا کوئی فطرات دیتا رہا ہر کسی کا اپنا اپنا انداز تھا کوئی مرید کرتا رہا ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ تھا لیکن ہمارا یہ یقین ہے ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم نے علبہ حق سے یہ سنا ہے کہ جو شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً تمام سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور قرآن کے فرامین اللہ کے فرمان سرکار کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہمارا انہیں سلام وہ ہمارے قائد وہ ہمارے مرشد وہ ہمارے رہنما وہ ہمارے سرپرست ہیں جو سنت پر عمل پیرا نہیں ہوتے جو شریعت پر نہیں چلتے ہمارا ان سے کوئی لین دن نہیں یہ علماء اکرام سے ہم نے سنا ہے آج یہ گیاروی کا مہینہ چل رہا ہے میں آج مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ گیاروی کیسے کہا جاتا ہے گیاروی کی نسبت کن کے ساتھ ہے کیا یہ گیاروی ہمارے بزرگان دین نے بھی منائی کس انداز میں منائی اس کا دراصل مقصد کیا ہے لوگ سوال کرتے ہیں گیاروی قرآن میں ہے گیاروی حدیث میں ہے ساری چیزیں آپ کو قرآن میں نہیں ملتی پھر وہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہی تو کہتے ہیں کہ سمندر ہے قرآن میں تو ساری چیزیں جو ہونا ہے جو ہوگا جو ہو چکا ہے سب ہے گیاروی کیوں نہیں ہے یہ ایک الگ چپٹر ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے مفتی صاحب سب سے پہنے میں جاننا چاہوں گا گیاروی شریف یقیناً آپ کو جواب مثال سواب کے حوالے سے ہی ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں پہنے گیاروی شریف کو کھولا جائے کہ یہ گیاروی شریف کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرهم بأیام الله وقال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاکر و شاہیدين والحمد للہ رب العالمين سقان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت و مشت فی قوس فہیمت بسکرتی بین الموالی مولای صلی و صلیم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل لہیمی بعد حمد و صلات کے انتہائی مشکور و ممنون ہوں پروگرام نورِ ہدایت کے اندر آپ نے انتہائی زبردست موضوع منتخب فرمایا ماہِ گیاروی شریف کے حوالے سے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجموعین کے نقش قدم اور بزرگان دین جو اللہ رب العزت کے ولی ہیں ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ نے سوال کیا گیاروی شریف کے حوالے سے کہ گیاروی شریف کیا ہے تو دیکھئے گیاروی شریف شیخ عبدالقادی جیلانی المعروف گیاروی والے پیر نوراللہ مرقدہو ان کی طرف سے ہم گناہگاروں کو ایک ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو چاند کی گیارہ تاریخ کو ایک نفلی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس روز آپ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیاروں کا ذکر کریں اور ذکر کرنے کے بعد آخر میں لنگا شریف کا احتمام کریں اور غریبوں مسکینوں میں وہ تقسیم کریں غربہ فقرہ میں تقسیم کریں کھلائیں اور اپنے پیاروں کو اس کا ایسال سواب کیجئے یہ گیاروی شریف ہے اب کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا آپ قرآن و حدیث کے اندر حکم نکال کے دکھائیں کہ گیاروی شریف کہاں لکھی ہے تو یاد رکھی کہ قرآن مجد فرقان حمید کے اندر اجمالاً احکامات سرکار دعائم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی المجمعین کے عامال افعال تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اس کی موٹی سے ایک مثال یوں لے لیجئے قرآن مجد فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کمو بیش پانچ سو مقامات پر نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو نماز ادا کرو نماز قائم کرو لیکن پورے قرآن مجد فرقان حمید میں آپ کو نماز ادا کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا اب نماز ادا کرنے کا حکم ہے قرآن میں اب جس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کوئی اگر یہ کہے کہ یہ طریقہ جو آپ ادا کر رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے اختیار کیا ہوئے آپ نے قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ طریقہ تو اس کا جواب پھر یہ ہوگا کہ بھئی یہ طریقہ ہمیں سرکار دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعی یہ ایک موٹی سی مثال ہے اب لوگ گیارویں شریف کا مطلب اس پر اعتراض کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اعتراض غیر شرعی چیز پر ہوتا ہے اگر کوئی غیر شرعی کام آپ کو کہیں نظر آئے دن کے اندر تو اس کے اوپر اعتراض بنتا ہے لیکن شریعت کے مطابق یا شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی نیک عمل اگر کیا جائے اور وہ شریعت سے متصادم بھی نہ ہو شریعت کے خلاف بھی نہ ہو تو اس کے لئے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دلیل دیتے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجد فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّا مِلَّا اور اللہ کے دنوں کو ذکر کیجئے اللہ کے دنوں کو یاد کیجئے اللہ کے دنوں کا تذکرہ کیجئے باری تعالیٰ تیرے دنوں کا تذکرہ کرنے میں کیا حکمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دنوں کا ذکر کرو گے تو عجر و ثواب ملے گا الہی تیرے دن کون سے ہیں تو رب ذل جائع ارشاد فرماتے ہیں میرے دن وہ ہیں کہ جس دن میں اپنے نبیوں کو مبوض فرماتا ہوں جس دن میں اپنے نبیوں کو اس دنیا فانی سے اٹھا لیتا ہوں جس دن میں نے تمہارے اوپر کچھ نعمتیں نازل فرمائی ہوں جس دن میں نے تمہارے پر انعام و اکرام کیے ہوں اور پھر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے حدیث قدسی جسے کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ فرائز اور واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کسرت کرتے ہیں اور نوافل کی کسرت اس حد تک کرتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد میں ان کا ہاتھ ہو جائے کرتا ہوں جس سے وہ پگڑا کرتے ہیں میں ان کی آنکھیں ہو جائے کرتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں میں اس کی زبان ہو جائے کرتا ہوں جس سے وہ بولا کرتے ہیں تو یہ مقام و مرتبہ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے ایک عام اللہ کا ولی جب نوافل کی کسرت کرتا ہے اور رب ذوالجلال سے لو لگاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے مخلوق سے اعلیٰ درجہ پر فائز کرتے ہیں اس کو اپنا مقرب بندہ شمار فرما لیتا ہے لیکن جو ولیوں کا سردار ہو جو ولیوں کا امام ہو جو تمام ولیوں کا ایسا سردار کہ جو خود فرمائے کہ تمام ولیوں کی گردنیں میرے پاؤں ترے ہیں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اور پھر وہ جس کام کرنے کا حکم فرما دیں تو یہ بات ہی ختم ہو گئی انہوں نے جب فرما دیا کہ گیارویں شریف اور گیارویں شریف کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمد کی تلاوت سب سے پہلے اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخانی بیان کی جاتی ہے اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے انبیاء کرام کا ذکر پاک ہوتا ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے یہ تمام اذکار ہوتے ہیں اس کے بعد دعائیہ کلمات ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر غربہ فقرہ میں لنگر تقسیم ہوتا ہے اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم اعتراض کریں کہ یہ چیز غلط ہے کیا اللہ کا ذکر کرنا غلط ہے کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی کرنا غلط ہے اللہ کا ذکر تو پورا قرآن پاک اللہ کا ذکر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی تو پورا قرآن مجید فرقان حمید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی اللہ اللہ کیا کہنے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار مبارکہ مسجد نبی شریف کے اندر ایک الگ سے ممبر بچھوایا اور جس کے اوپر حضرت حسان بن ثابت کو بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کرتے ہیں حسان میری تعریف کرو میری تعریف بیان کرو اور پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہر مبارکہ کی طرف نظر اٹھاتے اور یہ اشار پڑھتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّاً مِّن كُلِّ عَيْبِ کَانْنَكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں عرصت کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں نہیں آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی مانے جنہ ہی نہیں پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حسن و جمال تو ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا حسین و جمیل پیدا فرمایا کوئی کہ آپ نے جس طرح چاہا رب نے آپ کو ویسا پیدا فرما دیا تو یہ سارے کے سارے ذکر و اذکار انہیں گیارم شریف کی محافل کے اندر ہوتے ہیں اور پھر دعائیہ کلمات ہوتے ہیں اچھا در اصال سواب کی حوالے سے میں جاننا چاہوں گا اصال سواب کی اصل کیا ہے اصال سواب کہاں سے نکلا اور یہ کب تک ہے اور کس کے لئے اصال سواب کرنا جائز ہے دیکھئے اصال سواب تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تو یہ بس ہی جاری و ساری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے موقع پر قبرستان تشریف لے جائے کرتے اور وہاں جتنے قبرستان کے اندر مسلمان مدفون ہوتے ان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر فرماتے اور دعائے مغفرت فرماتے نمبر ایک نمبر دو ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا لوگ کہتے ہیں جو مر گیا اپنے عمال قبر میں لے گیا یاد ارکھے کہ عمال تین طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ عمل ہے جو بندہ اس دنیا سے گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا جو اس نے نمازیں پڑھنی تھی وہ پڑھ لیں اب وہ قبر میں چلا گیا اب کوئی اور وہ نماز آدھا نہیں کر سکتا اسی طریقے سے جو صدقہ خیرات اس نے دنیا کے اندر کرنا تھا وہ کر دیا اب قبر میں چلا گیا اب اس کے صدقہ خیرات بند ہو گئے لیکن صدقہ جاریہ ایسے صدقات کے اندر اس نے اپنا پیسہ خرش کیا کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ نیک کام چلتا رہا اس کا عج و ثواب اسے قبر کے اندر ملتا رہے گا اس کی بے شمار حدیث مبارکہ ہیں ایک حدیث مبارکہ جس کا ہم مفہوم میں بیان کرنا چاہوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ کے اندر غالباً معافی چاہتا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جو سفر پر گیا سفر پر گیا جانے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اسی سفر کے دوران اب بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا اللہ رب العزت نے ان کے اوپر منکشف فرمایا انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے اچھا جب عذاب دیا جا رہا ہے کچھ ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو عذاب اس کے اوپر سے ختم کر دیا گیا اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں باری تعالی یہ کیا ماجرہ تھوڑی دیر پہلے تو اس بندے کے اوپر بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا اور اب میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر سے عذاب ختم ہو گیا تو اس بندے کو غیب سے ندا آتی ہے کہ اے میرے بندے سن یہ شخص جب اس دنیا سے گیا تو اس کی جو بیوی وہ حاملہ تھی حمل سے تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا اس دنیا سے جانے کے بعد وہ بچہ اس دنیا میں آیا آنے کے بعد وہ بچہ آئیسا ایسا بڑا ہوا بندے کے گناہ تو زیادہ تھے اسی گناہ کی بناہ پر اسے گویا کہ سزا دی جاری تھی لیکن بچہ بڑا ہوا بڑا ہونے کے بعد آج پہلا دن تھا اس بچے نے اپنے قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمد کھول کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات ادا کیے ہیں تو وہ بچہ جس کا باپ قبر کے اندر ہے وہ بچہ اپنے رب کو پکار رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ بچہ تو یہ کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کون اللہ اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے تو وہ بچہ تو مجھے رحمان بھی کہے رحیم بھی کہے اور میں رحمان الرحیم ہو کر اس بچے کے ابو کو قبر میں عذاب دوں میری رحمت نے اس بات کو گوارہ نہ کیا اس بچے کے لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا کرنے کی برکت سے میں نے اس بندے کے اوپر سے قبر کا عذاب دور فرما دیا ہے تو یہ اصحال سواب نہیں تو کیا ہے جیسے کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے بسم اللہ پڑھنے سے قبر میں اس کے والد کو عجر مل رہا ہے یہ جو ہم صدقات کرتے ہیں قرآن مجید پیش کرتے ہیں سواب پیش کرتے ہیں بزرگانہ دین تک یقیناً وہ پہنچتا ہے کیا ہر شخص کو پہنچتا ہے اس کا اسی وقت عجر بھی ملتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی مثالیں ہیں اگر ہیں تو حضرت مچاؤں کو وہ بھی شیئر کریں اور دوسرے ناظرین کو یہ بھی بتایا جائے کہ اگر مثال کے طور پر ہم کوئی یہاں سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد عصال سواب کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے وہ طریقہ بھی اشارت فرمائی گا لوگ تو بڑی بڑی محافلے سے جاتے ہیں فضول خرچیں بھی بہت کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے لیکن کوئی آسان حل جو ہر کوئی کر سکے اشارت فرمائی گا جی دیکھئے سب سے پہلی بات تو آپ نے جو سوال کیا کہ عصال سواب پہنچتا ہے یا نہیں اس کا جواب ہمیں نماز میں مل جاتا ہے نماز میں ہی اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے ہم نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنے میں دوسری رقعات میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں ہم اتحیات پڑتے ہیں اتحیات للہ والصولوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین پورا تشہد پڑنے کے بعد پھر ہم درود پاک کی طرف آتے ہیں اچھا درود پاک کے اندر ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ازاد بابرکات کے اوپر درود پاک بھیج رہے ہیں اب بھیجنا عصال کا مطلب ہے بھیجنا عصال سواب کا مطلب ہے سواب کا بھیجنا ہم درود پاک پڑ رہے ہیں تو ہمارا درود پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ازاد بابرکات کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے عصال سواب ہو رہا ہے نا جب ہی تو ہم ادا کرتے ہیں اگر عصال سواب نہ ہو تو رب ذوالجلال کو کیا ضرورت کہ اللہ رب العزت یہ درود پاک پڑھنے کا حکم ہمیں سادر فرماتا کہ وہ رب جس نے اپنے ذمہ کوئی چیز لاغو نہیں فرمائی سوائے اس کے کہ رب قرآن میں اشارت فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں پھر رب اشارت فرماتا ہے کہ فرشتے اور میں تو اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے تم بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو یہ حکم مطلق ہے اس میں مقید کوئی زمانہ نہیں یہ نہیں اشارت فرمائے گے کہ صبح پڑھا کرو رات کو پڑھا کرو دن کو پڑھا کرو یا اس وقت پڑھا کرو اس وقت نہیں پڑھا کرو مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے یہ ایک اصول فقہ کا ایک قائدہ اور قانون ہے کہ مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق کو جاری ہوتا ہے یہ مطلق اپنے اطلاق پر زمانے پر جاری ہے اب جو بندہ جس وقت بھی درود پاک پڑھے گا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسحال سواب کے طور پر پہنچے گا تو یہ سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ اسحال سواب پہنچتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو ایسی ہے جو گناہوں سے منزع و مبرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر یہ خیال بھی لے کر آنا کہ معاذ اللہ کوئی گناہ معاذ اللہ سمع معاذ اللہ سے حضرت ہوا یہ بھی گناہ ہے سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے منزع و مبرہ ان کے لئے درود پڑھیں تو اللہ رب العزت ان کے بارگاہ میں پہنچائے جن کو اسحال سواب کی ضرورت ہے گناہگار بندے ہیں تو بتائیے کہ ان کے لئے اگر ہم اسحال سواب کے لئے درود پاک پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں اس کا عجر و سواب حضور کو بھی پیش کرنے کے بعد اس بندے کی بھی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے دعا کریں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کر کے اس بندے کے لئے دعا کریں تو ایمان سے بتائیے کہ عجر و سواب نہیں پہنچے گا ضرور پہنچے گا ہر نیک عمل جو ہم کرتے ہیں چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کا عجر و سواب ہمیں ملتا ہے اور ہم پھر اس عجر و سواب کے لئے اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں مالک و مولا یہ جو نے مجھے سواب عطا فرمایا اس کا سواب میں اپنے فلاں بھائی کی روح کو عصال کرتا ہوں باری تعالیٰ تو اسے عطا فرما تو اللہ رب العزت اس بندے کی دعا قبول فرماتے ہوئے اس کا عجر و سواب اس بندے کو اللہ رب العزت قبر کے اندر عطا فرماتا ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آج کا ہم پروگرام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے فلسطین شہید بھائیوں کو یہ ان کے لئے عصال سواب ہیں ہم یہاں سے بیٹھ کر سواب کی نیت کے ساتھ عصال کرتے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے فلسطین بھائی جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں کشمیری بھائی جو ہمارے شہید ہوتے چلے آ رہے ہیں فلسطینی بھی شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے درجات میں بلندیاں تا فرمائے اور ان کا خون اللہ پاک جل اس کا رنگ دکھائے اور فلسطین بھی ازاد ہو کشمیر بھی ازاد ہو ہم وہاں جا کر فلسطین کی زیارت بھی کر سکیں بیت المقدس بیت المقدس جو وہاں موجود ہے اس کی بھی زیارت کر سکیں اور وہاں نوافل ادا کر سکیں جو انبیاء اکرام کی سرزمین ہے اور اللہ پاک کشمیر کو بھی ازادیہ نصیب فرمائے مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا امید کرتے ہیں آپ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا خیال اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتدارہ سب کا خیال رکھیں ہم سب کو اپنی دعاوں میں آدھ رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام